لاہور شہر اس کے نام سے واقف ہے اور نہ ٹھکانے سے گردش دورہ نے تاریخ کے اوراک کو دھندلا کر رکھ دیا ہے چھجو کا چوبارہ حقیقت میں پنجاب کی دھرتی لاہور میں ہونے کی وجہ سے کبھی بھی چھجو کا چوبارہ نہیں کلا پایا بلکہ یہ چھجو دا چوبارہ ہی کہلیا لاہور کی تاریخ تین ہزار سال سے زیادہ پرانی کہی جاتی ہے اس حوالے سے یہ ہمیشہ سہر انگیز کہانیوں کا مرکز رہا ہے اگر ڈھونڈیں تو چھجو جیسے لاہور میں بہت سے کردار ہیں جو تاریخ کے اوراک میں بکھرے ہوئے مل جاتے ہیں چھجو لاہور کی تاریخ کا ایسا کردار ہے جسے تاریخ مٹھانے سے بھی نہیں مٹا سکے گی شاید اس کی وجہ اس کے ساتھ پنجابی کی ایک ایسی کہاوت کا جڑنا بھی ہے جو عمر ہو گئی اور وہ ہے جہا سکھ چھجو دے چوبارے اور نہ بلخ نہ بخارے اس پنجابی کہاوت کو جاننے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرام دنیا میں کہیں نہیں بلکہ بلخ اور بخارہ جیسے کوپسورت شہروں میں بھی نہیں صرف چھجو کے چوبارہ پر ہی ہے بلخ افغانستان کا شہر ہے جو ایک قدیم مسکن رہا ہے جس کی مذہبی اہمیت مسلمانوں بودمت اور زرطشتوں کے ساتھ یقصہ طور پر وابستہ ہے جبکہ بخارہ موجودہ ازبکستان کا شہر ہے جو ثقافت تجارت اور مذہب کے لحاظ سے اہمیت کا حاملہ اور قدیم مرکز ہے اس کہاوت میں چھجو کا چوبارہ ایک ایسی جگہ تھی جو مراقبہ اور روحانی تلاش میں بلخ اور بخارہ کی عظمت سے بھی بالہ تر تھی اور زندہ دلوں کے شہر لاہور میں واقع تھی چھجو جس دور میں شہر لاہور میں سانسیں لے رہا تھا یہ شہنشاہ ہند شاہ جہاں کا دور تھا وہ اندرون شہر میں سراف کی دکان بھی چلاتا رہا چھجو کا پورا نام چھجو رام بھاٹیا تھا اور بعض کتابوں میں چھجو مل بھاٹیا یا بھٹ ملتا ہے زیادہ جگہوں پر اسے راجپوت بھٹ خاندان سے جوڑا گیا ہے اور ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ لوگ اسے چھجو بھٹی بھکا کرتے تھے کچھ محقق اس کے دور کو جہانگیر اور شاہ جہان دونوں کے زمانہ سے بھی جوڑتے ہیں چھجو ایک اماندار اور خدا ترس شخص تھا اس کی حضرت میا میر کے ساتھ دوستی تھی اس نے دنیا کی رنگینیوں سے موڑ کر اپنے چوبارے کو عباد کر لیا تھا جہاں پر پیر فقیر درویش سب آتے جاتے تھے وہ اس بات میں گہری دلچسپی رکھتا تھا کہ وہ دنیا کی حقیقت کو پہچانے تاکہ سچ کا پتہ چل سکے گھر کے قریب ایک چبوترا بھی تھا وہاں وہ عالموں دانشوروں کے درمیان وقت گزار تھا حضرت میا میر کے علاوہ حضرت بالا پیر لاہوری اور حضرت شیخ اسماعیر المعروف میاں وڈا بھی اس کے قریب بھی دوستوں میں سے تھے یہ بلا شبہ ایک عظیم بیٹھک تھی چھجو اصولوں سے بھرا ہوا آدمی تھا اس کے چوبارہ پر آئے ہوئے مسافروں کو ہر سہولت کے ساتھ جاتے ہوئے زادہ راہ بھی ملتا ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ چھجو نے اس زمانہ میں گروہ ارجن سے ملاقات بھی کی اور ان کی صحبت بھی نصیب ہوئی چھجو کی شورت جب بادشاہ کے درباریوں تک پہنچی تو مغل دربار میں بڑے عوضہ پر فائد ایک شخص چھجو کو عزمانے کے لیے سونے کے سکھوں کی تھیلی لے آیا اور ان سکھوں کے اصلی یا نکلی ہونے کے بارے میں پوچھا چھجو چونکہ سراف بھی تھا تھیلی لے کر اس نے سکھے پر کھے اور کہا کہ یہ اصلی ہیں درباری نے سکھے گنے اور ایک سکھے کی کمی کا اعظام لگا کر چھجو کو پیٹنا شروع کر دیا چھجو نے کہا کہ اس حقیقت کا پتہ تمہیں چل جائے گا جیسے ہی درباری گھر پہنچا تو اس کی بیوی درد سے کرا رہی تھی اس کو جسم کے انہی حصوں پر چھوٹے آئیں جہاں جہاں چھجو کو پیٹا گیا تھا بیوی نے بتایا کہ وہ سکھا اس نے چرایا تھا درباری وہاں سے باگتا ہوا چھجو کے پاس آیا اور اس سے معافی مانگی تو چھجو نے درگزر کیا چھجو کا وقت قریب آیا تو اس نے خود کو چوبارے میں بند کر لیا اس کے پیروکاروں کو ایک چیخ سنائی دی جب وہ چوبارہ میں گئے تو وہاں کچھ بھی نہ تھا قریب کی کتابوں میں چھجو کی پوری سرار گمشدگی ہی کا ذکر ہے چھجو نے چوبارہ کو اس شکل میں تعمیر کرایا تھا کہ اس کا باقی حصہ گھر سے کٹا رہے صرف ایک سیڑھی باہر سے داخلہ کے لیے بنائی گئی تھی جو سیدھی چوبارہ تک جاتی تھی وہ جب مناسب سمجھتا ہے اس سیڑھی کو ہٹا دیتا جس سے اندازہ ہوتا کہ یہ وقت اس کے آرام کا ہے مجید شیخ لکھتے ہیں کہ چھجو کا چوبارہ والمنڈی چوک سے صرف دو سو گز کی دوری پر تھا جہاں آج میوہ اسپتال واقع ہے وہاں پہلے باغ ہوا کرتا تھا اور یہی چھجو کا چوبارہ آباد تھا سید محمد لطیف کے مطابق ایک چوبارہ یا ایک منزل کمرہ جسے چھجو اپنے عبادتگاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا اور ساتھ ہی اس کی دکان تھی جہاں وہ کاروبار کلین دین کرتا تھا مہاراجہ رنجیس سنگھ ہر سوموار کو یہاں جاتے انہوں نے سادووں کی رہائش کے لئے کمرے بنوائے سوموار اور منگلوار کو یہاں مردو خاتین کا حجوم رہتا اور مقدس گیت گائے جاتے چھجو کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ کمرے میں خود کو بند کر چکا تھا یہ سال سولہ سو چوالیس تھا سید لطیف لکھتے ہیں کہ چوبارہ کے مقام پر ایک مندر ظالباً اورنگزیب کے دور میں بنوایا گیا تھا بابا پریتم داس جو مناور سنت ہے انہوں نے یہ مندر بنوایا یہ مندر رتن چند کی سرائے کے قریب میو ہسپتال میں واقع ہے چھجو کے انتقال کا سن کر وہی شاہی درباری آیا اور اس نے چوبارہ کے قریب ہی چھجو کی قیمتی پتھروں سے سمات تمیر کروائی اور وہاں پوجہ پارٹ ہونے لگی اب یہ سمات تو میو ہسپتال کے اندر دکھائی دیتی ہے مگر چوبارہ گرایا جا چکا ہے سید لطیف نے چھجو بغد کے مندر کے علاقے میں ایک قدیم کوئیں اور اس سے منسلح حوز کا بھی ذکر کیا ہے روایت ہے کہ چھجو نے ایک قرامت کے ذریعے دریائے گنگا سے حوز کو سراب کیا تھا جب چھجو کی عقیدت مند ایک ضعیف خاتون نے بساکھی کے موقع پر گنگا میں شنان کے لیے جانے کی اجازت مانگی تو چھجو نے کہا کہ وہ گنگا تک سفر نہ کرے بلکہ دریاء خود اس کے پاس آئے گا کہتے ہیں پھر ایسا ہی ہوا سوال یہ اٹھتا ہے کہ چھجو بغد کا چوبارہ یا سماد آخر ہے کہاں آپ میو اسپتال میں داخل ہوں تو نہ حوز ہیں نہ وہ باغ ہے البتہ اسپتال میں شمس چہاب الدین صحتگاہ کی دو منزلہ امارت کے اندر جائیں تو ایک مغلیہ دور کی بنی امارت ضرور دکھائی دیتی ہے جس کو صحتگاہ کی امارت نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے یہ تاریخی امارت جو کہ ایک چوکور کمرہ ہے اس کی چھت پر نقش و نگار ہیں اور سنہری دھات بھی استعمال ہوئی ہے فرش پر کالین بچھے ہیں اور ایک طرف دروازہ اور اطراف میں کھڑکیاں اور جالیاں ہیں اب یہ جگہ نمازیوں کے لیے وقف ہے بہت سے لوگ اسے چھجو کا چوبارہ کردانتے ہیں تام یہ چھجو کا چوبارہ نہیں بلکہ سماد ہے جسے مغل بادشاہ کے مساہب نے تعمیر کروایا تھا اس کمرانما امارت کی تعمیر میں انٹیں سرخ اور سفید پتھر استعمال ہوئے ہیں گمبد اوپر سے پھول کی مانن سفید رنگ کا ہے اور امارت کا رنگ سرخی مائل ہے جاولاک کے دور میں کچھ افراد نے اسے جلانے کی کوشش کی تاہم سماد کو آگ نہ لگ سکی بتایا گیا کہ جو شخص ان کا رہنماد تھا اس کا ایک ہفتہ کے اندر اپنا گھر جل گیا تاریخی کتب میں چھجو کے چوبارہ کا دھانچہ اور نویت کا ہے مگر فوٹو جنرلس ایفی چودری کی فوٹوگرافی میں جو چوبارہ موجود ہے اس کی شکل مختلف ہے تاہم ان کے مطابق یہی اصل چوبارہ تھا نور احمد چشتی اپنی کتاب تحقیقات چشتی میں بیان کرتے ہیں کہ چھجو میامیر اور کانا بغد میں دوستی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ حسین بھی ان کے دوست تھے کنیالال ہندی کے مطابق چوبارے کے قریب کوئوں کے پانی کو لوگ متبرک خیال کرتے تھے اور اسے گنگا جال جتنا متبرک خیال کرتے تھے نور احمد چشتی لکھتے ہیں کہ جہاں سے چھجو جگائب ہوا وہاں اسمات بنائی گئی کنیالال اسمات کی جگہ چھجو کی دکان کو قرار دیتے ہیں بعض کتابوں میں درجہ ہے کہ اس کی دکان شہر کے اندر تھی حضرت میامیر نے اپنے ایک شاگرد کو نصیحت کی کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ خدا کو پہچانے تو جائے اور چھجو سے ملے کوئی بھی شخص چھجو کے مذہب کو شناخت نہیں کر سکا کیونکہ وہ ایک ایسا آدمی تھا جو سچ اور رب کا متلاشی تھا اور ایسے لوگوں پر ایک ہی مذہب ہوتا ہے اور ایک ہی سا رنگ ہوتا ہے شہزاد فراموش حریف ڈیجیٹل